کیا کہہ رہے ہیں یہ سوچنا نہ با سوچنا نہ نہیں سوچ کہ لے تمہارا پہلا نمبر اے بول رہے بول کیا رہے بول رہے بول کیا رہے سنیت بے وقوفی کا نام نہیں ہے سنیت اللہ کے خیر و غزب سے ندر ہو جانے کا نام نہیں ہے سنیت سنی شرابی زانی جواری جھوٹے بہتان تراش کا نام نہیں سنیت و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوان کا نام ہے حضور اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل پیروہ کا نام ہے وہ جو آئینہ ہے مصطفیٰ بن جائے وہ اہل سنت و جماعت کا سپوت ہے سبان اللہ تو بندگا نے کہا آج پیر گاؤں ہیں جو بہت زیادہ گنجڑ مارتا گانجا مارتا وہ بہت بڑا پیر ہے ایسے بھی ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو گانجا مارنے والی کو پیر سمجھتے ہیں سب نہیں بس ان میں ہیں زیادہ سے زیادہ جو گالی دیتا ہے وہ پیر ہے گالی دیتا ہے پیر صاحب ماذا اللہ ماذا اللہ یہ میعال نہیں ہے وہ کانی پاؤ ہوتی وہ آئندہ سنا ہوں گا پھر اس کے بعد تین مہینے تو یک کانی میں گزر جاتے ہیں خاوم کیا ہدایت پائے گی ارے خطیبو خاوم جو جن غلطیوں میں مبتلا ہے جن گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے جن معایب میں ڈوبی ہوئی ہے اس کی اخلاق میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے کردار میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی نشان دے ہی کرو عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کرو حسین طریقے ہی سے صحیح پیار سے ہی صحیح یہ کانی قصہ ہے کانی قصہ ہے کیا کانی قصہ ہے وہ بھی کیا کرامت ان کی کرامت ان کی کرامت بولے ختم ہو گیا قصہ تمہاری کیا کرامت بھئی مجھے بھوک لگ رہی ہے ہاں شفیش صاحب بہت اچھا کھانا کھائے ان کو اچھا کھانا مل گیا صدر صاحب نے کیا بہترین دعوت دی تھی چالیس آدمی آئے پورا پوچھ کو کھا لیے باسد بھی بچیا نہیں بھوکے گئے اور جلتا اسے ہائے ساتھ تو بھر باد ہے جو آباد ہوگئے ان کے خصے سنا کے چلا دیا کیا فائدہ ہے خیر بندہ گئنے خدا عرض کر رہا تھا یہ عراض کا مقصد بیانات کا مقصد ملاد نبی کا مقصد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیرمی شریعت کی پابندی شریعت کی پابندی نہیں ہے تو پیری مریدی دھکا سلا ہے وہ پیر جو بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں وہ شیطان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندگینے خدا عرض کر رہا تھا وہ تو برباد کرنے والا ہے تمہاری آخرت کو اس کے سائے سے بھی بچو خیر بندگینے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات وہ خان خاہ کے پروردہ لوگ ہیں جو دلیل کے بغیر گفتگو نہیں کرتے خدم خدم پر دلیل ہے حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا مقام تم سب میں اے صحابہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے زیادہ روزے رکھنے سے نہیں ہے زیادہ نمازیں پڑھیں لیکن یہ تو نام نے آت پی رہے تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اے دوسرے صحابیوں تم سے زیادہ یعنی بہت سے صحابہ بہت نمازیں پڑھتے تھے صدیق اکبر کے تعلق سے فرمایا حضور نے کہ اے صحابیوں تم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں صدیق اس کی وجہ سے ان کو مقام نہیں ملا نماز اور روزے میں تم سے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں کیا نہیں ملا مقام نہیں ملا صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرائض تو فرائض فرائض کہاں چھوڑیں گے وہ واجبات کہاں چھوڑیں گے سنن مؤکدہ کہاں چھوڑیں گے نفل نماز بارہ ہزار رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارہ ہزار تم پڑھ سکتے ہیں کیوں بارہ ہزار پڑھے تو دوسرے دن نماز جنازہ کیا ہوگا اتنا نماز پڑھے لمبے ہوگئے ان کی پڑھو بارہ ہزار بھی کہاں پڑھیں گے کچھ پڑھیں گے تو چلے جائیں گے تو یہ ایک دن میں بارہ ہزار رکعت پڑھی نہیں سکتا یار نہ تو پڑھ سکتا نہ میں پڑھ سکتا وہ ہیں ہم ہم ہیں کہاں جا رہا ہے حضور کے برابر خود کو سمجھ رہا ہے دیوانے صحابی رسول ابو حرارہ کہ تُو برابر نہیں ہے کہاں جا رہا ہے تُو سبحان اللہ سبحان اللہ فرض نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں واجب رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں سننے محقدہ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نفل نماز بارہ ہزار رکعت روزانہ پھر اس کے بعد دوسرے کام بھی ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہے اب دوسرے کام بھی ہیں سبحان اللہ یہ رسول اللہ کی کہ ایک غلام کا کام ہے صحابی کے برابر تُو نہیں ہو سکتا حضور کی برابر ہی کرنے چلے گا ہے ارے کیا رہے تُو کیا رہے کیای سارے تُو جس کے خون سے پیدا ہوا حضباب کے برابر نہیں سمجھتا جس کے نور سے پیدا ہوا ان کے برابر سمجھتا ہے انہیں سدرنے والا نہیں